موسیقی 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 پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور انس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں وہ روئیں کنی رو نہیں تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹھیک لگائی تھی حضرت عائشہ ایسے سوفی کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے پھر آپ نے حضرت عائشہ کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے پھر ان کو رخصت فرمایا پھر سب سے آخر میں کنیں بلایا جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈ لکا حسن حسین جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب جنگجو کا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر حسین پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب جنگجو کا نہیں یہ حسین پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو شینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں اور آپ سوئے ہوئے تھے آنکھ لگے کبھی کبھی آپ چادر ایک چادر اوپر ایک تحمد نیچے آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے کرتہ نہیں چادر اوپر سے ہٹ گئی حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے آ کر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گا آگے ناف نظر آیا تو بچوں کو یوں نظر جیسے یہ سراغ ہے اس نے وہیں دھار ماری پشاب کی اور جو پشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چھپ کر کے لٹے رہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچوں تو تمہیں اٹھا کے ادھر کر دیتا خود ہی در ہو جاتا تو آپ چھپ کر کے لٹے رہے جب حسن پشاب سے فیرے ہوئے پھر ان کو اٹھایا ایسے لڑ دیئے ایسے لڑ دیئے دونوں کو بلاتے حضرت فاطمہ سے کہتے این اللکہ این اللکہ شرارتی بچوں کو بھیجو شرارتی بچے آؤ حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے ہاتھ بھی ٹھیک دیتے پاؤں بھی ٹھیک دیتے کہتے آؤ میری کمر پہ چڑ جاؤ پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے آپ اس میں ان کی کشتی کرواتے ایک دفعہ کشتی کروارہے اور آپ حسین کو کہہ رہے ہیں شاواش شاواش تو حضرت فاطمہ کہنے کے یا رسول اللہ آپ حسین کو شابش دے رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شابش دے رہا ہے میں بھی اسی کو شابش دے رہا ہوں سب سے آخر میں ان کو بولایا اور یوں اپنے دونوں بازوں میں لے لیا ایسے اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے پیار کیا دونوں کو چومتے رہے روتے رہے چومتے رہے روتے رہے جاؤ وہ گئے تو جبریل آ گئے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو آپ کو تو پہلی پتر تھا کہ آج ربان کی ہے تو آپ نے کہا آ جائے تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں پھر کہنے کہا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے کہا جی نکالوں گا پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے ایک زبا ہوگا ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جام دے دیکھو حسین کہنے گے بھائی مجھے بتا دجھے کس نے زہر دیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے قتل کرو گے اسے قتل کرو گے کہنے گے ہاں قتل کروں گا کہ نہیں بتاتا اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمہ پڑ گیا اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا ہاں میرے بھائیو آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سلح کریں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ سلح کریں جو موت پہ نہیں بھولے آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے او میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دلتا کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا آپ نے سوال اٹھایا جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں کہ بس اللہ مجھے اپنے پاس بولا لے اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں دونوں ٹوڑ کے رکھ دیں آپ نے کہا السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا بتاؤ کتنے لوگ کراچے میں نماز ہیں ازان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں وما ملکت ایمانکم میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا ظلم نہ کرنا